پاکستانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانی بھی سانیہ مری پر غمزدہ ہیں جہاں بہق پاکستانیوں کے ورسا سے اظہار افسوس کرتے ہوئے لندن کے پاکستانیوں کا کہنا تھا دارالحکومت اسلامباد سے صرف چند گھنٹوں کی مسافت پر شہری مرتے رہے اور انتظامیہ مدد کے لیے نہ پہنچ سکی غفلت برتنے والوں سے اہنی ہاتھوں سے نپٹا ہوگا افسوسناک واقعے کے ذمہ داروں کا فوری تائین کر کے کڑی سزا دی جائے سانیہ مری دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو اداس کر گیا برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی اس علمناک سانہے پر انتہائی غمزدہ ہیں لندن میں نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مختلف سیاسی ساماجی اور کمیونٹی رہنماوں نے واقعے پر اظہار افسوس کیا اور اس کی شدید مضمت کی اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ مری میں سیاہوں کے شدید سردی میں گاڑیوں کے اندر دم گھٹ جانے سے جامحق ہونے کے واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے صرف چند گھنٹوں کی مصافت پر شہری مرتے رہے اور انتظامیاں مدد کو نہ پہنچ سکی اوورسیز کا کہنا تھا کہ سانہے مری سے عالمی سطح پر ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑی دو درجن کے قریب سیاہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے حکومت وقت اور انتظامیاں کہاں کھڑی تھی ہم صرف لاشیں اٹھانے کے لیے ہی کیوں اکٹھے ہوتے ہیں کیا قبل از وقت اتنی بڑی تباہی کا پتہ نہیں تھا جب سے یہ نیوز ہم نے سنی ہے ایسے انسانیت کے لحاظ سے ہمیں بہت دکھو ہوئے ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس کو ڈیل کیا جائے اور ایسی انسیڈنٹ نیکس ٹائم نہیں ہونے چاہیے یہ کچھ کرپٹ مافیا ہے پاکستان میں جو پیسے بنا رہے ہیں یہ ان کی کتائیاں ہیں کیونکہ لوگوں کو ان کو رلیو بھی دینا چاہیے اگر پیسے کمار رہے ہیں تو ان کو عوام کو فیدہ بھی ہونا چاہیے یہ پہلے تو بڑے افسوسنا خبر تھی بہت بچے فوت ہوئے بڑے لوگ فوت ہوئے ایک بہت تقلید منظر تھا دیکھنے میں آیا ہم مسلمان کو میں ہمیں یہ چیز کو مدنظر رکھنا چاہیے مشکل وقت میں مسلمان کا کام ہے اپنے بھائی میں کام مانا بہت ہی تقلیف دے چیز ہے کہ ایسے موقع پر لوگوں نے وہاں پہ مہنگائی کی لوٹ مار شروع کر دی یہ بہت تقلیف دے چیز ہے ہمارے لی یہ افسوس ہے ہمیں سنو اور جو میدانی علاقے ہیں ان کی ڈرائیونگ کا وہاں پہ رہنے سینے کا بہت فرق ہوتا ہے اس حوالے سے بھی لوگوں کو اگاہی ہونی چاہیے گورنمنٹ کو بھی لوگوں کو اگاہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی جانے سے پہلے ان باتوں کا خیار رکھنا چاہیے ایک کوارڈینیشن سیل بنائیں تاکہ جو اس طرح کے حادثات ان کو پہلے سے پک کر لیں جیسے فر ایکزامپل برہ باری دوبارہ بھی ہوگی اگلے سال تو برہ باری ہونے کے بعد آپ نے ایسو پیس کیا کرنے وہ سیل الیٹ کر دے بھی برہ باری آپ کی یہ ذمہ داری آپ کی یہ ذمہ داری آپ کی ایک ایسو پیس بنے ہو چہے جائے کہ ہم اس طرح ماتم کریں یہ فلانگ آومنٹ کا حادثہ ہے یہ فلانگ آومنٹ نے یہ کیا ہے ہمارے ملک میں حادثات تواتر سے ہوتی ہے یہ اس ہوتے ہی جا رہے ہیں ہوتے ہی جا رہے ہیں اسی طرح فوق ہے روز آتی ہے ہم اس کا کچھ نہیں کرتے آئندہ کے لیے لاحامل طاق کریں اگر آئندہ کے لیے کچھ کر لیا تو بہت کچھ کر لیا اوورسیز پاکستانیوں نے مری کے ہوتل مالکان اور مقامی انتظامیہ کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جن کی بے حصی کی وجہ سے ملک پھر سے آئے سیاہ تکلیف دے صورتحال کا سامنا کرتے رہے اسلام آباد پولیس کے ایس آئی کے علمناک مات پر ہر کوئی دل گرفتہ دکھائی دیا اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ ایس آئی نے مدد کے لیے ہر ممکن آواز بلند کی لوکیشن بھی بیجی لیکن بے حص انتظامیاں کچھ نہ کر سکی لوگوں کا کہنا تھا کہ زیادہ امواد سردی یا گاڑیاں پھسلنے کی وجہ سے نہیں ہوئیں برف میں دب جانے پر اور گیس بھر جانے سے ہوئیں ہمیں گاڑیوں کے لائسنس دیتے وقت بنیادی ٹریننگ ضرور دینا ہوگی تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی واقعہ درپیش نہ ہو برطانی میں مقیم آورسیز پاکستانی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ ایسے حادثات میں حکومت کی کتاہی تو ایک طرف لیکن عوام کو بھی ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے مشکل وقت میں ساتھ دینا چاہیے ساتھی رپورٹر راجہ واجز کے ساتھ غلام سینوان 92 نیوز لنڈن سکوٹلینڈ کے شہر گلاسکو میں کشمیر کے حوالے سے خصوصی اجلاس منقد کیا گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ تمام پاکستانیوں اور کشمیریوں کو اکھٹے جدوجہد کے ذریعے دو ہزار تئیس سے پہلے ہی مقبودہ کشمیر کو آزاد کروانا ہوگا بھارت کشمیر میں بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد میر کی اس رپورٹ میں آزاد کشمیر کے صدر نے مظلوم کشمیریوں کے حق میں موثر آواز بلند کرنے کے لیے سکوٹلینڈ کی بزرگ کشمیری سیاسی شخصیت ڈاکٹر محمد خان کو اپنا معابنے خصوصی مقرر کیا ہے ڈاکٹر محمد خان کے معابنے خصوصی بننے کی خوشی میں پی ٹی اے سکوٹلینڈ کے مرکزی رہنماؤں نے مقامی ہوتیل میں ایک پور تکلف اشائیہ کا احتمام کیا پی ٹی اے سکوٹلینڈ کے صدر میاں علی حمد صوفی علی حیدر ندیم اشرف ناصر جعفری گوشی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارتی غاصبوں سے آزاد کروایا جائے بھارتی حکومت اور فوج نے نہتے کشمیریوں پر اپنے مظالم کی انتہا کرتی ہے ہمیں مل کر اس سال اپنے تن مند کی بازی لگانا ہوگی اور اپنے بہن بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کرنا ہوگی صدر آزاد کشمیر بیریسٹر سلطان محمود کے معابن خصوصی ڈاکٹر محمد خان نے اپنے خطاب میں کہا اس سال سکوٹلینڈ کے بڑے شہروں میں کشمیریوں کے حق میں تاریخ ساتھ مظاہرے کیے جائیں گے اپنی نوجوان نسل کو کشمیر میں ہونے والی بھارتی دہشتگردی سے آگاہی دی جائے گی ایک عوال ہو کر کشمیر کے لیے کام کریں اور سب یہ جان لوگ ہیں میں ان کو دور دوں گا کہ وہ آگے آئے اور ہماری مدد کریں کشمیری کے مسئلے میں تاکہ کشمیر کو زیادہ سے زیادہ جتے ہی زیادہ آپ کر سکے کشمیر کے مسئلے کو آگے بڑھا پرنس وسیم، راجہ عزیز، انس سرور، نویت رانہ، آسیم خان، آمیر صدیقی اور دیگر نے نائٹڈو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہم اور ہمارے بچے بھی اپنی زندگیوں کی آخری سانس تک مظلوم کشمیریوں کے جدوجہد آزادی کی تحریک کی ہوایت کرتے رہیں گے آج یہاں پہ ہم لوگ صاحب کٹھے ہوئے ہیں جو ڈاکٹر خان صاحب ہیں ان کو بریسٹر سلطان محمود صاحب نے اپنا ایڈوائزر مقرر کیا سکوٹ لینڈ میں ہم ان کو مبارک بات دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کشمیر کاؤز کے لیے اور زیادہ کام کریں گے اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کشمیر کے اوپر بات کرتے رہے ہیں ڈاکٹر خان صاحب کو جن کو کوارڈینیٹر جو ہے بریسٹر سلطان صاحب نے بنایا ہے سکوٹ لینڈ کا بیس سیکل اس کو بنانے کا مقصد ہے کہ تحریک کو تیز کیا جائے کشمیریوں کا حق ان کا دلائی جائے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انہوں نے ریسائیڈ کیا ہے کہ ایک بہت اچھا ورکر لے کے جس کے ساتھ پوری کشمیری کمیولٹی کے ساتھ پاکستانی کمیولٹی بھی ساتھ کھڑی گیا سکوٹ لینڈ میں تحریک کا آغاز ہو گیا جس میں آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر خان صاحب کو پوائنٹڈ ہوئے ہیں اڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شانہ بچانہ کھڑے ہوں گے اور کشمیر کا حق کشمیری کو دلائے کے رہیں گے کشمیر میں جو دیکھی ہندوستان کی جو بربریہ چل رہی تھے یہ ابھی سال سے اوپر ہو گیا لوگڈان میں آج جو ہمارے دوستوارے ادھر کٹھے ہوئے ہیں ہم ڈاکٹر خان صاحب پر جائے گا وہ ان کے پریزیڈ سلطان کے معاونے کی سوشیر انہیں پر مبارک بات بیچ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی سینئر اور بہت ہی حسین ادھران ہیں ان کو یہاں پہ الیکٹ کیا گیا ہے بیٹی کشمیر تو میں کشمیر کے حوالے سے ساتھ سرح چاہوں گا کہ کشمیر میں جو بردیت ہو رہی ہے جو وہاں پہ خطر و غارت ہو رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کشمیری بہنبائیوں کے جذبے کو شکست نہیں دے سکتی تقریب کے آخر میں تمام موسیت مہمانوں کی توازے پرتکلف خانوں سے کی گئی سکولر میں پاکستان محریکن صاحب کے ملکی رہرمہ علی حادر نے آج جاکٹر محمد خان کو ازاد پشویز کے صدر پرسٹر سلطان محمود کا معامل اکسوسی بننے پر پرتکلف نشاہیے کا احتمام کیا گیا جس میں سکولرین کی سماجی و سیاسی شخصی آدم بکرور سکت کی شاہد نیر نائٹی ٹو ڈیوز بلاسکو سکولرین پوٹو آری عدب کے رنگوں نے برمنگم کی شام کو حسین بنا دیا نئے سال کی خوشی میں منقضہ تقریب میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی عارفانہ کلام نے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا تفصیلات دیکھئے خواہ راجہ کی اس رپورٹ میں نئے سال کے خوشیاں دنیا بھر کی اقوام اپنے انداز میں مناتی ہیں کہیں آتش بازی تو کہیں رنگ بکھیرتے برکی کم کمیں کہیں میوزک کے پروگرامز تو کہیں دوستوں کی محفیلیں مگر پروینگم نے پوٹوہاری عدب اور کلچر کے فروغ میں راجہ عبدالغفار اور چودری ساجد کی سرپرستی میں پوٹوہاری شیرخانی کی تقریب منعقت کی گئی تقریب میں معبولی زبان اور ثقافت سے محبت کرنے والے سیکڑوں افراد نے شرکت کی اس موقع پر مہمانوں کو روایتی کلچر یعنی ڈھول کی تھاپ پر خوشیاں مدید کہا گیا جہاں پر منچلے بھگڑے ڈالتے دکھائی تھی گئے تبلہ، ستار، گھڑے اور ڈھول کی کے امتزاج نے محفیل میں سر بکھیر دی گئے فنکاروں نے اپنے مخصوص انداز میں شیر پڑھنے شروع کیے تو شائع کی انداد دیئے بنا نہ رہ سکے جبکہ عارفانہ کلام نے حاضرین محفیل کو جھومنے پر مجبور کر دیا تقریب کے اختتام پر حاضرین نے انتظامیہ کی معبولی زبان اور ثقافت کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراخا زبردست پرورام ہویا جی راجے افضال کیانی صاحب نے پرورام نقدت کیتا ہے اور اپنے پٹھوارے خیتے ہیں پٹھوار وستے جناب علی جیلا کلچر اور اسی آجیگر کیتا ہے بڑا زبردست پرورام ہویا جناب میں افضال کیانی نہیں ہوں اس پرورام سارے نہیں مبارک بات پیش کرنا ہے بمیگا میں جڑانا نئے سال نے خوشی بیچ ایک محفل منقدت کی تھی شرخوانی نے پورے یوکے جو جتنے دوست سے انہوں شرکت کی تھی اور اس محفل سو بڑا محضوظ ہوئے پٹھوار سارے سکافت ہے اور شرخوانی سارے پٹھواری سکافت ہے اور اس کی سکافت کی خوب ہو جالا کیتا ہے سنگیہ دوستہ دیارے غیر میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ ہم نے سب لوگوں کو دعوت دیا سب دوست یہاں پہ آئیں اپنا ہمارا پٹھواری کلچر اس کو جاگر کیا ہے نئے سال کی خوشی میں جو آج پٹھواری سکافت کا محفل شرخانی کا پروگرام نقد ہوئے امتظامیہ کی جانب سے تقریب کے شرکاہ کا شکریہ بھی ادا کیا گیا دیارے غیر میں ایسے پروگرامز مل بیٹھنے اور خوبصورت لمحات کو انجوائے کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں پٹھواری عدب کے رنگوں سے سجی یہ محفل دیارے غیر میں بسنے والی کمیونٹی کا اپنی مام بولی زبان سے محبت کا واضح ثبوت ہے خاور راجہ نائنٹیٹو نیوز برمینگم مزید خبر ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے نائنٹیٹو نیوز یوکی ملیشہ میں سلاب کی تباہکاریوں سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے پاکستان بزنس کانسل اور ملیشہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی میدان میں آگئی مانسون کی شدید بارشوں کی وجہ سے ملیشہ کی مختلف ریاستوں میں سلاب کی تباہکاریوں نے پچاس سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے مزید جانیں گے جاوید الرحمان کی ریپورٹ میں سلاب کی امتی جانے بہا کر لے گیا وہی ہزاروں ہنستے بستے خاندانوں کو بے گھر ہونے پر مجبور کر دیا دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں ملیشہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی بھی مصیبت زدہ ملیشین خاندانوں کی امداد کے لیے میدان میں آگئی ملیشہ کی ریاست سلانگر میں مرحقیت کی گئی ایک سادہ تقریب میں ملیشہ پاکستان بزنس کانسل کے چیئرمند داتو سری نظیر میر اسلام بھی شریک ہوئے اور داتو سری نظیر نے ملیشہ کے میمبر پارلیمنٹ وائی بی حسن الدین کی طرف سے قائم کردہ فلڈ ریلیف کیمپ ہولو لنگٹ میں سیلاب سے متاثرہ خاندان میں امدادی سامان تقسیم کیا اس موقع پر پاکستانی ہائی کمیشنر آمنہ بلوچ کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مصیبت اور دکھ کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام اور حکومت ملیشہ کے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے ملیشہ کے میمبر پارلیمنٹ وائی بی حسن الدین نے پاکستانی ہائی کمیشنر ملیشہ پاکستان بزنس کانسل اور ملیشہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا اور ان کا کہنا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں جس طرح پاکستانی کمیونٹی امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے یہ نہ صرف ناقابل فراموش ہے بلکہ ملیشہ اور پاکستان عظیم دوستی کی آلہ ترین مثال ہے ہائی کمیشنر آمنہ بلوچ کا نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا ملیشہ پاکستان بزنس کانسل اور پاکستانی کمیونٹی کو فلاہی اقدامات کو زبردست الفاظ میں سراہا اس موقع پر انہوں نے میمبر پارلیمنٹ پائی بی حسن الدین کو ملیشہ میں اور بین الاقوامی سطح پر مجھے بھی بتایا گیا کہ پچھلے پچاس سال میں بھی اس طرح کا سلاب کبھی نہیں آیا ظاہری باتیں ماہولیاتی تبدیلی آ رہی ہے جس کے یہ اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن میرے لیے یہ چیز بہت باعث سے فخر ہے اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لوگ اس طرح سے متحرک ہوئے اور اپنے ملیشن بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں تو میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں میں شکر گزار ہوں ہمارے ملیشن پارلیمنٹرین حسن الدین صاحب کی انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کی ہے ملیشن کے ممبر پارلیمنٹ وائی بی حسن الدین کا 92 نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملیشن میں مقیم پاکستانی کمیٹی اور مال پاک کا شکریہ ادا کیا پاکستان بزنس کانسل کے چیرمن داتا سری نظیر میر اسلام کا 92 نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے انتظامیہ کو تمام امدادی سامان کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے اور کہا کہ ابھی تک تمام امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں میرے ملے پاکستانی کمیٹی در احطانی بزنسیم تقریب میں وبا اور مصیبتوں سے نجات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا بھی مانگی گئی اس تقریب میں ہیڈ آف چانسری شہزاد حسین خان ویزا کانسلر یاسر کیانی فرس سیکٹری محمد عادل مال پاک کے عہدداران محمد اقبال سلیم بلوچ ملک فاروق محمد رمضان مغل اور محمد سلیم کے علاوہ سرکردہ مقامی شخصیات نے شرکت کی جی ملیشیا میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی ملیشیا سے پیار کرتی ہے آج اس کا ثبوت مال پاک اور پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ملیشیا میں سیلاب زدگان کے لیے عملی طور پر کیے گئے آسان اقدامات ہیں اور انشاءاللہ یہ اقدامات مزید جاری رہیں گے اور امید ہے اس جیسے اقدامات دونوں ملک کے عمام کو مزید قریب لائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ جعوید الرحمن 92 نیوز کوللنپور ملیشیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی دو روزہ دورے پر سپین پہنچ گے جہاں پاکستان ہاؤس میڈریڈ میں ان کی جانب سے تھنک ٹینک جنرلسٹ اور ماہرے دفاعی اور عالمی امور سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نام ور شخصیات کے عزاز میں زافت کا احتمام کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے سپین میں پاکستان کے صفیر شجاعت راتھور کے ہمراہ معزز مہمانوں کو پاکستان ہاؤس میڈریڈ میں آمد پر خوش آمدید کہا اس موقع پر شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا پاکستان سپین کو دو طرفہ اور یورپی یونین کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتا ہے ہم اقتصادی سفارتکاری کے ذریعے دنیا کے توجہ پاکستان کی دو سو ملین آبادی پر مشتمل اُبھرتی ہوئی مارکٹ، سرمایہ کاری اور تجارت کے میسر وسیع مواقعوں کے جانب دلا رہے ہیں مقدوم شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان سپین سمیت تمام یورپی یونین رکم مالک کے ساتھ با مقصد شراکتداری کا خواہاں ہے دوروں مالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں مقدوم شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام عامد سے علاقائی روابط کو فروغ ملے گا جو ہمارے اقتصادی اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہوگا جدہ میں بچوں کے لیے صحت بخش غزہ کی اہمیت اور تیاری کے انوان سے آگاہی تقریب ہوئی جس کا احتمام ایلیٹ کلپ کی جانب سے کیا گیا تقریب میں مزے مزے کے کھانے تیار کیے گئے جن کی تیاری میں بچوں نے بھی خوب حصہ لیا اور بعد میں تمام خوابوں کا لطف اٹھایا دیکھتے ہیں نمائنہ نیوز عدیل ریاض کی یہ دلچسپ رپورٹ جدہ میں ہونے والی حوشدائی کا تقریب میں شیف شگوفہ اور ماہرے گزائیت ادیہ وحاج نے بچوں کے ساتھ مل کر مختلف ڈشز تیار کی بچوں نے مزے مزے کی ڈشز بنانا سیکھی شیف شگوفہ اور ماہرے گزائیت ادیہ وحاج نے ہر ڈش کی تیاری کے حوالے سے بچوں کو آگاہ کیا تازہ پھلوں اور سبزیوں کی اہمیت اور گزائیت کے بارے میں بتایا بچوں نے نہ صرف تمام ڈشوں کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ بعد میں شوک کے ساتھ ساتھ انہیں نوش بھی کیا اس موقع پر ماہرے گزائیت نے بچوں کو صحت مند اور ذائقے سے بھرپور ناشتے کی اہمیت کے بارے میں بتایا ان کا کہنا تھا کہ ایسا ناشتہ جس میں پروٹین، کاربو ہائیڈریٹ، صحت بشت، ٹکنائی اور فائبر پر مبنی متوازن گزا ہو تو دن بر سکول میں عالی کارکدگی کے لیے جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے ماہرے گزائیت ادیہ وحاج کا کہنا تھا ناشتہ ترک کرنا غیر متوازن اور جنک فوڈ کے صحت پر مذرے اثرات مرتب ہوتے ہیں جبکہ بچوں میں جنک فوڈ کی عادت ان کی صحت اور کارکدگی کے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہے تقریب کے احتتام پر بچوں کے والدین نے ایلیٹ کلپ کی اس کاوش کو بے حلس رہا اور کہا کہ موجودہ دور میں بچے صحت مند خانوں سے دور ہو رہے ہیں اس طرح کی تقریبات سے وہ صحت مند خانوں اور ڈشوں کی طرف راگے بھونگے آہر میں بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے لیٹل ماسٹر شیف کے سرٹیفکیٹ اور مختلف کمپنیوں کی طرف سے تحائف بھی دئیے گئے ادیر ریاض، نائٹ اٹو نیوز، جدہ اور ناظرین پاکستان سوشل سنٹر شارجہ میں دو روزہ جاری رہنے والی پاکستان پراپٹی ایکسپورٹ احتتام پذیر ہوئی یو اے ای میں مقیم پاکستانیوں نے پراپٹی شو بھر پور دلچسپی سے دیکھا ایکسپو کی احتتامی تقریب کے مہمانے خصوصی معروف امراتی سماجی اور کاروباری شخصیت ڈاکٹر بو عبداللہ تھے مزید ایوال جانتے ہیں سید مدسر خوشنوت کی اس رپورٹ میں یو اے ای میں مقیم پاکستانی بزنس کمیونٹی اور گیر ملکی سرمایہ کاروں کی پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے شعبے میں دلچسپی بڑھنے لگی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں بغیر کسی ہوف کے پراپٹیز حریدنے کے لیے راہیں بھی کھلنا شروع ہو گئیں گزشتہ روز پاکستان سوشل سنٹر شارجہ میں پاکستان پراپٹی ایکسپو کی شاندار احتتامی تقریب ہوئی جس میں امراتی سرمایہ کاروں سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی پراپٹی شو کے آرگنائزر میاں منیر ہانس اور اشرف ہان نے شرکا کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے اور جائداد حریدنے کے حوالے سے آگاہ کیا پراپٹی شو کے مہمانے حسوسی ہیز ایکسی لینسی ڈاکٹر بو عبداللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان پراپٹی نمائش کا یو اے ای میں منقض ہونا بہت ہی حشائند بات ہے یہاں بہت بڑی کمیونٹی ہے جو پاکستان میں جاری پروجیکٹ سے فائدہ اٹھا سکتی ہے شو کے آرگنائزرز اور شرکا کا کہنا تھا پاکستان میں پراپٹی کے حوالے سے جتنے بھی حدشات ہیں وہ ہتم ہو چکے ہیں اس وقت ماحول سا ازگار ہے پاکستان میں پراپٹی ایکسپو کے آخری روز پاکستان بزنس کونسل دبائی کے سابق سیکٹری جنرل پاکستان سے تعلق رکھنے والے معروف آرٹس نور حیدری نظر کے فن پاروں اور آرٹھ کی دبائی میں نمائش نمائش میں عرب کاروباری شخصیات سمیت پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی شرکان آرٹ کو خوب سراہا نمائش کا مزید احوال سید مدسر خوشنوت کی اس ریپورٹ میں دبائی میں معروف پاکستانی آرٹس نور حیدری نظر کے آرٹ اور فن پاروں کے نمائش نے شرکا پر سہر تاری کر دیا مہمانوں نے سینئر آرٹسٹ کے فن کو دل کھول کر داد دی نمائش کے مہمانہ نے خصوصی ورلڈ ریکارڈ ہولڈرز معروف عرب کاروباری شخصیت ہز اکسیلنسی سحیل محمد الزارونی اور امارات میں پاکستان کے سفیر افضال محمود تھے آرٹ کے دیوانوں کی ایک بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچی جنہوں نے گوینٹنگز کو خوب سراہا نمائش کے مہمانہ نے خصوصی ہز اکسیلنسی سحیل الزارونی اور سفیر پاکستان افضال محمود کا کہنا تھا کہ نمائش واقعی ذہنوں پر صحر تاری کر دینے والی تھی ماشاء اللہ پاکستانی اور کی راجین نے جو خوبصورت یہاں پہ کبھی کے دلیں اور کھونی جزایت wonder جبکہ آرٹسٹ نور حیدری نظر نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے نمائش کے لئے پیش کی جانے والی پینٹنگز میں زندگی کے مختلف پہلوں کو کینوز پر اس انداز میں پیش کیا گیا کہ شرکا داد یہ بغیر نہ رہ سکے نمائش میں تصوف اور صوفیزم کا رنگ نمائیا تھا شرکا کا کہنا تھا کہ نمائش کو جس انداز میں سراہا جا رہا ہے وہ آئندہ بھی عوام کے سامنے اپنے منفرد فن کو پیش کرتے رہیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید متسر خوشنود نائنٹی ٹون نیوز دبائی متحدہ رب امارات